ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے جوان تھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو چکا ہوں شادی کی عمر ہے لیکن شادی کرنے کی طاقت نہیں مال نہیں اسباب نہیں کیا کروں شادی نہ کریں تو گناہوں کی طرف چلے جائیں خواہشات ہیں انسان کی تو جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر استطاعت ہے تو شادی کر لے ورنہ روزہ رکھ لے شادی کے بدل ڈائریک کونسی چیز روزہ فرمایا اس لئے کہ روزہ تمہاری شہوت کو ختم کرتا ہے تمہارے اندر صبر قائم کرتا ہے عزیزہ نگرہ حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تربیت میں میرے آقا نے ان نوجوانوں سے کہا جن کی شہوت غالب ہے جو گناہوں کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں ان کے لئے فرمایا کہا ہے وہ روزہ رکھیں کنٹرول میں رہیں گے صرف رمضان کا ہی نہیں سال میں اور بھی دنوں میں روزہ رکھو تاکہ تمہارا نفس قابو میں رہے کنٹرول میں رہے میں چند مہینے پہلے کچھ نوجوانوں کی کسرت کو دیکھ رہا تھا جو اپنے جسم کو سیڈول بنانے کے لئے مینٹین کرنے کے لئے ڈائٹ پلان تیار کر رہے تھے تو اس میں ایک بہت ہی بڑے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ڈائٹ پلان دیا تو اس میں انہوں نے منشن کیا کہ ہفتے میں ایک دن بھوکا رہنا چھے صبح سے شام تک وہ نان مسلم ہیں میں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ کے ڈائٹ پلان میں کس لئے ہے تو انہوں نے اس کی سائنٹیفک وجہ بتائی کہ ہفتے بھر میں ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جن کو پگھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہم بار بار کھاتے رہتے ہیں اس پر چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں ایک دن ہفتے میں اگر اپنے پیٹ کو خالی چھوڑ دیا جائے تو فاسد ماتے گل کر کے باہر نکل جائیں گے اور صحت ہمیشہ صحیح رہے گی یہ دنیا کہہ رہی ہے میرا مولا بغیر حکمت کے کوئی چیز تم پر فرض نہیں فرماتا جس نے ہمارے جسموں کو بنایا جس نے ہماری روح کو بنایا وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز اچھی ہے اس لئے اے میرے عزیزوں اب ان نفس کے خلاف جو باتیں میں نے عرض کی ہیں نوجوانوں آج تمہارے لیے نہیں پوری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہے سب سے بڑا چیلنج جو اپنے نفس امارہ سے بچ گیا وہ صحیح سلامت دنیا سے چلا گیا ورنہ موت کے وقت موت کے وقت بستر پر روح نکلنے سے پہلے بھی نفس امارہ بہکاتا ہے یہ شیطان کا قریبی دوست ہے یہ دونوں کی سانٹ گانٹ ہے نفس کی اور شیطان کی دوستی بہت گہری ہے بہت گہری ہے اسی لئے تو شیطان جاتا ہے تو نفس اس کا کام کرتا رہتا ہے دونوں مل کر کے انسان کو تباہ و برباد کرتے لیکن اس کے باوجود اگر آپ بچے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل ہے میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کے متعلق پڑھا تھا بڑا عبادت گزار شخص تھا وہ اپنے سومہ میں سومہ کہتے ہیں جس میں عبادت کرتے ہیں بنی اسرائیل کا وہ عبادت گزار شخص قریب اسی سال تک عبادت کیا اور باہر نہیں نکلا شہر میں سب سے زیادہ مقبول ہر ایک اس کے پاس دعائیں کرانے کے لئے آتے تھے اتفاق سے اس گاؤں میں ایک گھر کے چار بھائی تھے وہ تجارت پر جا رہے تھے ان کی تنہا بہن تھی گھر پر چاروں نے سوچا ہم تجارت پر جا رہے ہیں اپنی بہن کہاں چھوڑے تو چاروں نے کئی لوگوں سے مشورہ کیا اور بزرگوں سے بات چیت ہوئی تو کہا کہ وہ عابد جو شب زندہ دار ہے رات پر عبادت کرتے ہیں ان کی نگرانی میں چھوڑ کر ان کی کفالت میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو چاروں آئے اور اپنی تجارت کا سفر بتایا اور کہا کہ ہماری بہن گھر پر رہے گی بس آپ دیکھ بال کریں اور وہ تجارت پر چلے گئے یہ بہت ہی عبادت گزار شخص ہے بنی اسرائیل کا بہت عبادت گزار چند دن گزرے تھے کہ نفس نے یہ باتیں باہر لانی شروع کی بھائی بھی نہیں ماں باپ بھی نہیں پھر شیطان آیا کہا ارے کچھ تو خیال کرو تمہارے پاس امانت دے کر گئے گئے ہیں اس کے بھائی تم اس سے خیر خیریت بھی نہیں پوچھتے آپ نہ جانا اس کے پاس محض آپ اپنی چوکھٹ سے تو اسے آواز دے کر کے پوچھ لیں کیا چل رہا ہے اس کے گھر میں تو اس عابد نے اپنے سومہ کی چوکھٹ پر آ کر اس خاتون کو آواز دی وہ خاتون اپنے گھر کے باہر آئی چوکھٹ پر وہ کھڑی رہی پوچھا کیسی چل رہی ہے خیریت ہے طبیعت اچھی ہے بات چیت ہوئی اس کے بعد چلے گئے یہ پہلی بات چیت تھی جس کے بعد اس عابد کے دل میں بات کرنے کا جذبہ اور بڑھ گیا خواہش اور بڑھ گئی عورت سے بات کرنے کو آج نوجوان یہ سمجھ نہیں یہ تو فرینڈلی ہے ہم تو ایسی دوستی میں کر رہے ہیں تمہیں پتا ہے یہ بہانے ہیں دوستی اور فرینڈشپ کے یہ سب نفس امارہ کی تباہیاں ہیں جو تمہارے دل میں بار بار شہوت پیدا کرتا ہے اب اس اسی سالہ عبادت گزار شخص کا حال یہ تھا دوسرے دن صبح پھر سے باہر چوکھٹ پہ آیا اس خاتون کو بلایا بات چیت کے لیے ہو پھر بات چیت کرنے لگی ادھر سے بھی بات ادھر سے بھی بات چند دن گزرے کہ گھنٹوں بات ہونے لگی خیر خیریت چھوڑو گھنٹوں بات ہونے لگی عبادت میں بھی فرق پڑ گیا ایک خاتون کی طرف ایک عورت کی طرف دل کا میلان بڑھتا چلا گیا یہ نفس ہے جہاں پیٹرول ہو اور پھر آگ ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں ایک بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو آگ نہیں لگے گی بھڑکے گی نہیں میرے عزیزو اس کے بعد کئی دن ایسے ہونے کے بعد شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آ کر اس آبت سے کہا کیا کھڑے کھڑے بات کرتے ہو اس کے گھر جاؤ بیٹھو تسلیت ہو اس کو یہ عابد اپنے سومہ سے اسی سال بعد باہر نکلا تھا اور اس خاتون کے گھر گئے کھانا پینا ساتھ ہوتے ہوتے یہ نوبت یہاں آئی کہ زنا کر لیا اسی سالہ عبادت گزار شخص زنا جیسی نحوست میں مبتلا ہو گیا مو کالا کر لیا اب اس کے بعد اپنے سومہ واپس آیا اس کو تو ایسا لگا کہ میں تو مزہ میں ہوں بھائی بھی نہیں ہے اس کے کوئی نہیں ہے لیکن اس عورت کا حمل ٹھہ رہا وہ حاملہ ہو گئی اب اس کو ڈر لگا کہ اس کا حمل ہو گیا کیا کیا جائے نفس بھڑکاتا رہا شیطان بھی ساتھ دیتا رہا شیطان آیا اور اس نے کہا کہ کام کرو اس کا گلہ گھوٹ کر مار ڈالو ورنہ تمہاری بدنامی ہو جائے یہ عابد اس کے گھر گیا رات کو اس کے ساتھ تنہائی پا کر کے اس کا گلہ گھوٹ دیا اور عورت کو ختم کر دیا قتل دوسرا گناہ اور اس کے بعد اسی گھر میں گھڑا کھوٹ کر کے دفن کیا چوری کو چھپانا پھر سے گناہ زمین کو صاف کر دیا واپس اپنی عبادت گاہ میں آیا جب وہ بھائی اس کے تجارت سے واپس آئے پوچھا ہماری بہن کہا ہے تو یہ رونے دونے لگا کہا تمہاری بہن بڑی بیمار ہو گئی تھی علاج کرایا نہیں بچ سکی انتقال ہو گیا قبرستان میں میں نے دفن کروا دیا اور جھوٹ موٹ ایک قبر کے پاس لے گیا اور کہا یہ تمہاری بہن کی قبر ہے بھائی روتے رہے اپنی تنہا گلوتی بہن کو یاد کر کے واپس آئے بات یوں ہی گزر گئی لیکن نفس کی تباہ کاریاں چھپتی نہیں ہیں یہ کالے کرتوت کبھی پوشیدہ نہیں رہتے پھر ابلیس ان چار بھائیوں کے پاس گیا اور کہا تمہیں پتا ہے تمہاری بہن کہا وہ تو انتقال ہو گئی اللہ کو پیاری ہو گئی کون کہا کہا اس عابد نے کہا کہا وہ جھوٹ بولتا ہے اس نے تمہاری بہن کے ساتھ مو کالا کیا زنا کیا اور گلہ گھوٹ کر مارا اور اسی گھر کے اندر دفن کیا ہے کھوٹ کر دیکھ لو ابلیس نے ان بھائیوں کو سب بتایا اور جب ان بھائیوں نے زمین کھو دی تو لاش سڑی گلی موجود تھی اللہ اکبر اب زمین کے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی کیا اللہ والا ایسا بھی کر سکتا ہے اتنا عبادت گزار پھر لوگوں کو جمع کیا گیا سبوں نے دیکھا تو اس کے بعد غصے میں سارے لوگ بھی پھر گئے اور سب کے سب ٹوٹ پڑے اس سو ماہ پر اور اسے کھیچ کر کے باہر لائے گیا اور اس سے پوچھا گیا اخیر میں مار توڑ کے بعد اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نفس کے دھوکے میں آ گیا تھا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے غلطی ہو گئی ہے ساری قوم نے مل کر اس کا چہرہ کالا کیا اور اس کو فانسی پر چڑھایا جب فانسی پر لٹکانا تھا دنیا تماشا دیکھ رہی تھی بچے تالیاں بجا رہے تھے لوگ پتھر پھیک رہے تھے لیکن اس وقت بھی سامنے شیطان آیا اور اس کا نفس بھی تھا یہی نفس امارہ ہے دونوں نے مل کر کے کہا کہ اے عابد اب بھی تیری حفاظت ہو سکتی ہے بچ جائے گا تو پوری بلا سے تجھے ہم نکال لیں گے اس نے پوچھا کیسے کہا دیکھ تو جتنی عبادت خدا کی کیا اسی سال اس خدا نے تجھے کچھ نہیں رکھا اس حالت تک لے آیا کاش تو ہماری عبادت کر لیتا ہمیں خدا مان لیتا تو چھٹکی میں تجھے نکال لیتے نفس کی سن لیا اس عابد نے کہا صحیح بات ہے اتنے سالوں تک خدا کی عبادت کرتا رہا پھر بھی بھسا ہو کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے میرے سا ایک غلطی ہوئی اس کی سزائی ہو رہی ہے نفس صحیح کہہ رہا ہے اس نے اپنے نفس کی مانی اور شیطان سے کہا تو ہی میرا خدا ہے تجھ سے میں سجدہ کروں مجھے اس بلا سے نکال لیں جیسی ہی اس نے یہ کہا شیطان تالیاں مارتا ہوا چلا کہ میرا کام مکمل ہو گیا ادھر لوگوں نے اسے پھانسی پر چڑھا دیا ابتداء آنکھوں سے شروع ہوئی باتوں سے شروع ہوئی اور کفر پر خاتمہ ہوا موت کس بات پر ہوئی کفر پر موت ہوئی لوگ ہلکے میں لیتے ہیں کہ یہ یوں ہی مزے کی زندگیاں ہیں میرے عزیزوں نفس سے الٹ رہو اس نفس نے اچھے اچھوں کا تقوی بھسن کر دیا کئی لوگوں کی عبادتیں زائع کر دیں عورت کے فتنے سے مال کے فتنے سے حرس لالچ کے ذریعے سے اس نے ایمان کو تباہ کیا ہے اور پھر میں آخیر میں یہی کہتا ہوں اس نفس کو اگر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو اللہ کا یہ پیارا مہمان رمضان المبارکہ ہے یہ رمضان ہے یہ رمضان ہے جو تمہیں نفس کی غلامی سے آزاد کرائے گا اس سے خوب محبت کرو خوب محبت کرو قیامت کے دن ایک شکل میں آئے گا ایک شکل میں آئے گا خوبصورت شکل میں آئے گا خوبصورت شکل میں آئے گا اور حدیث پاک میں ملتا ہے کچھ بندے وہ ہوں گے جن کی سفارش کے لئے رمضان آئے گا رمضان آئے گا اور اللہ تعالیٰ رمضان کی اور قرآن کی سفارش کو کبھی رد نہیں برمائے گا جس کی سفارش میں رمضان آ گیا اس کے لئے جنت میں جانا واجب ہو جائے گا اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے خلاف رمضان کھڑا ہو جائے گا رب تعالیٰ سے کہے گا مولا میں ہر سال اس کے گھر جاتا تھا یہ مجھے کبھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا میری عزت نہیں کرتا میرا احترام نہیں کرتا رمضان کچھ لوگوں کی شکایت کرے گا وہ بندہ کہتا ہے مولا میں اس کو پہچانتا ہی نہیں یہ کون نئے آدمی ہے مولا فرمائے گا یہ میرا مہمان رمضان ہے جو ہر سال تیرے گھر آتا تھا تو بے قدری کرتا تھا بے احترامی کرتا تھا اور آج رمضان تیرے خلاف کھڑا ہو گیا اس لیے تجھے جہنم میں جانے کا پرمانہ دیا جاتا ہے میرے عزیزو رمضان کو اپنے خلاف سفارشی نہ بناو رمضان کو اپنا حمایتی بناو اس سے محبت کرو اس رمضان کی قدر کرو احترام کرو اپنے گھروں میں جس طرح کسی باہر کے آئے ہوئے مہمان کی عزت ہوتی ہے رمضان کی عزت ہونی چاہئے گھروں میں خرافات نہ ہو بے حیائیہ نہ ہو ہمارے بزرگ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کسی کو مارنے نہیں دیتے تھے کہ روزہ ہے رمضان ہے ہاتھ نہیں اٹھانا گالی دیتے تو کہتے کہ بیٹا رمضان چل رہا ہے گالی مت دے یہ ہے رمضان کے احترام کے طریقے آج ہی ہمارے معاشرے سے جا رہے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں ہر بات پر تاقید کرو اپنے بچوں کو کہ رمضان ہے رمضان ہے اور انشاءاللہ لذیذ یہ رمضان ہماری سفارش کرے گا اور مولا اس کی سفارش پر ہمیں جنت اتا